گجروالا والو ہو جاؤ تیار آ گیا وہ شاکار تھا جس کا انتظار ڈی ایچے گجروالا میں اے آوائے لگونا کا سگ منیاز رکھ دیا کیا ترکیاتی کام تیزی سے جاری ہے تقریب کے مہمانے خصوصی جی او سی گجروالا میجر جنرل عبد المعید خان تھے ڈی ایچے گجروالا پورے پنجاب کا واحد ڈی ایچے ہے جس میں مین میڈ لگون پین الاقوامی میار کے مطابق تعمیر کیا جائے گا ڈی ایچے گجروالا کا پروجیکٹ آسپی سے کام کرے گا ڈنیا کا سب سے بڑا لگون ہوگا بڑی خوشخبری ڈی ایچے گجروالا میں اے آروائے لگونہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا سنگ بنیاد کی پروکار تقریب میں تختی کی نقاب کشائی مہمانے خصوصی جی او سی گجروالا میجر جنرل عبد المعید خان اور چیئرمن اے آروائے لگونہ سلمان اقبال نے کی ڈی ایچے گجروالا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر برگیڈی ارسلم خان نیازی نے کہا پنجاب کا واحد ڈی ایچے ہے جس میں مسنوعی طرز کا ساحل ہوگا ڈی ایچے گجروالا پورے پنجاب کا واحد ڈی ایچے ہے جس میں مسنوعی طرز کا ساحل سمندر یعنی مین میڈ لگون پین الاقوامی میار کے مطابق تعمیر کیا جائے گا چیئرمن اے آروائے لگونہ سلمان اقبال کا کہنا تھا ملک کو بہران سے نکالنے میں ریال اسٹیٹ اہم کردار ادا کر سکتا ہے گجروالا کے لوگوں کو ہم ساحل کے پاس لے جائیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پانی کو ان کے پاس لیں ایک گجروالا کا پروجیکٹ اور سکری سے کام کرے گا دنیا کا سب سے بڑا لگون ہوگا اس ملک کو ریوائے کر سکتے ہیں چون ریال اسٹیٹ تقریب میں اے آروائے لگونہ کے سی ای او یاقوب اقبال محبوب عبدالرعوف سمیت گجروالا چیمبر آف کومرس انڈسٹری کے رہنما شریک ہوئے جن کا کہنا تھا یہ منصوبہ علاقے کی تقدیر بدل دے گا سلمان بھائی کا یہ پانک سیپ یہ ان کی ویژن کی اکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے سمندر لے کے آئے اور وہ سمندر ایک ایسے ایریا میں لے کے آئے پنجاب کے ڈرائے ایریا میں جہاں پہ کوئی نہر تو مجود ہے تقریب کے شرقہ نے سائٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا